فریلانس واکسان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بلخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم All Illustrator Tools Explainedر اردو کے نام سے ہماری جو سیریز ہے اس میں آج ہم بات کریں گے Graph Tool کے حوالے سے Graph Tool جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ J ہے اور اگر آپ Tool وار میں آئیں تو یہاں پہ Symbol Tool کے نیچے Graph Tool موجود ہے اگر ہم اس کے اوپر Left Click کریں تھوڑی دیر کے لیے Hold کریں تو ایک اور Mini Tool Bar Open ہو جاتی ہے یا اگر آپ اس کے اوپر Right Click کریں تو اس طریقے سے بھی آپ اس Mini Tool Bar کو View کر سکتے ہیں تو As usual ہم اس چھوٹے سے Arrow پہ Click کریں گے اور اس کو Tear Off کر کے ہم اپنے سامنے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں یہاں ان Double Arrows پہ Click کرتے ہیں اور اس کو ایک column کی شکل میں ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے اب اس Graph Tool کے اندر یہ نو قسم کے Tool موجود ہیں Basically یہ Graph کے ہی Different Styles ہیں کہ آپ نے کس قسم کا Graph بنانا ہے تو یہ نو کے نو Tools ہیں وہ آج ہم اس ٹوٹوریل میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ایک Graph بنانے کی سمجھ آگئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نو کے نو جو Graph Tools ہیں ان کا استعمال کر سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سارے کے سارے Design Elements ہیں یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ Graph ہم نے بنانا کیسے ہے تو اس Information کو آپ بار کی صورت میں Line Graph, Area Graph یا اسی طرح سے پائی اور ریڈار Graph کی صورت میں represent کر سکتے ہیں اب Basically اس کی importance کیا ہے Graph آپ وچمن سے دیکھتے آ رہے ہیں Mathematics کے اندر بھی آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی اسی طرح سے روز مرا زندگی میں اخباروں کے اندر, ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آپ Graph دیکھتے رہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں فریلانسنگ فیلڈ کی تو کوئی نہ کوئی جواب ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اگر آپ آپ ورک پہ چیک کریں یا فائیور پہ کبھی جا کے دیکھیں اور Geeks کی سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ Infographics سے متعلقہ جوابز ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں اب Infographics بسیکلی دو لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے ایک ہے Information اور ایک ہے Graph یعنی آپ نے جو Data ہوگا جو Statistics ہوں گی کسی ملک کی عبادی کو آپ نے Graphical انداز میں ڈسپلی کرنا ہے یا آپ نے سکولوں کی تعداد کو یا ایک سکول کے اندر طلبہ کی تعداد کو یا مل اور فی میل کی تعداد کو اگر آپ نے ڈسپلی کرنا ہے Graphical انداز میں اور اس Information کو خوبصورت انداز میں آپ نے لائنوں کی صورت میں بارز کی صورت میں یا پائی کی صورت میں شو کرنا ہے تو پھر آپ کو Graph Tool جو ہے Illustrator کا اس کا استعمال کرنا پڑے گا یہ بہت زبردست Tool ہے اگر ہم یہاں پہ Google پہ آکے اس کی سرچ کریں تو یہاں پہ پہلے میں نے ایک لنک اوپن کر کے رکھ لیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ اگر آپ صرف اتنا لکھیں Infographics اور Images کے خانے پہ کلک کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس قدر خوبصورت Infographics ہیں وہ مارکیٹ میں available ہیں بہت سارے Free بھی available ہوتے ہیں اور بہت سارے Elements ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ Reuse بھی کر سکتے ہیں چونکہ وہ کمیشلی Free ہوتے ہیں تو فار ایکزمپل ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے اس طریقے سے سرکلز بنے ہوئے ہیں پائی چارٹس بنے ہوئے ہیں کہیں پہ کس طریقے سے آپ نے گراف کو بنانا ہے تو یہ اتنا آسان ہے Illustrator کے اندر کہ اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ بڑی جلدی Fiverr کے اوپر اور Upwork کے اوپر As Graphic Designer یا As Infographic Designer جو ہے وہ آپ اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں اپنی انسپریشن کے لیے تو آپ کے سامنے بہت سارے ایسی ایلیمنٹس ہیں گے جیسے اس پر اگر ہم کلک کریں یہ journalism.co.uk اس سائٹ کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے اگر جس کا ویو بہت چھوٹا ہے لگن آپ یہ دیکھیں تو اس طریقے سے یہ جو راؤنڈ شیپ میں ہے یہ پائی چارٹ کے ساتھ ہم بنائیں گے اور اس طریقے سے یہ آپ کی بارز ہیں اسی طریقے سے بارز کا یہ ویو بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے تو ابھی ہم اس کے بعد اس کا طریقہ کار بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں انفو گریفک جابز آن اپ ورک اور انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے جیسے ٹو ڈیز اگو یہ ابھی میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہے ٹین بیسٹ فریلانس انفو گریفک جابز آن لائن ان فیبری ٹونٹی ایٹین یعنی اسی مہینے میں دس بہترین جو فریلانس کی انفو گریفک سے متعلقہ جابز ہیں وہ آپ یہاں سے ڈریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں چونکہ اگر آپ یوریل کے اوپر گور کریں تو اپور کا یہ بڑا خوبصورت سسٹم ہے کہ ڈاٹ کام کیا یہاں پہ جابز کے خانے میں گئے براوس کیا اس کے بعد سکل کیا ہے انفو گریفک یعنی انفو گریفک ایک سکل کے طور پر آپ کی آن لائن موجود ہے اسی طریقے سے نیچے اگر آپ آکے دیکھیں تو یہاں پہ جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی موجود ہوتی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹ آورز اگو جو ہے اس کی فیڈ آئی ہوئی ہے تو اپور کی جو جابز کی فیڈ ہے وہ اس طریقے سے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ فائیور کے خانے میں جائیں اور یہاں پہ آپ لکھیں انفو گریفکس گگز فائیور تو یہاں پہ بھی آپ کو بڑے سبردست ریزلٹ سے نظر آئیں گے جیسے یہاں پہ یہ سب سے پہلا ریزلٹ کیا ہے کہ create most amazing انفو گریفک بائی روزر آٹ اب یہ فائیور پہ کسی کا گگ ہے یا کسی کی فیڈ بیک ہے اس کو اگر ہم نئے لنک میں اوپن کریں یہاں پہ اور اس ٹیپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے چونکہ یہاں پہ یہ فیڈ بیک نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ کی جو فیڈ بیک ہوگی وہ بھی اسی طریقے سے اپٹیمائز ہو جاتی ہے پھر نیچے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ فائیور پہ ہی بیٹھا ہوا ہمارا کوئی فریلانسر ہے اور اس نے اپنے جیسے دیگر فریلانسر کو یہ آفر کی ہے کہ میں آپ کو ایک اچھا گگ بنا کے دے سکتا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو انفو گریفک جائے وہ بنا کے دوں گا تو اس لنک کو اگر ہم اوپن کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ڈیفرنٹ انداز میں ایک گگ جو ہے وہ ہمارے سامنے بنا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک انفو گریفک دیا گیا ہے اسی طریقے سے نیچے وہ ریٹس وغیرہ کہیں تو اس کے بعد پھر یہاں پہ ڈیٹیل پڑھیں یہ ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اس طریقے سے آپ انسپریشن لیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو پروفیشنلز ہیں وہ کس طریقے سے اپنے کیکس کو منٹینگ کرتے ہیں یا کس طریقے سے آپ کس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں تو ہیونگ سیٹ ڈیٹ اب ہم آتے ہیں الیلسٹریٹر کی طرف اور یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں گراف ٹول کے حوالے سے جے پریس کرتے ہیں تو یہ ٹول ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ یہاں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہم نے سیمبل ٹول میں دیکھا تھا اگر اس ٹول کے اوپر ڈبل کلک کریں تو یہ ایک اپشنز باکس جائے ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ گراف ٹائپ آپ نے اس کی ٹائپ کیا رکھنی ہے اب یہاں پہ یہ جو آپ کو نو نظر آ رہے ہیں کولم گراف سے لے کے ریڈار کے گراف تک یہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں اگزیکٹلی جیسے ہم نے سیمبل ٹول میں دیکھا تھا تو اگر آپ اس کے اوپر ہور کریں تو اس کا نام بھی نظر آتا ہے سٹیکٹ کولم ہے بار ہے اس طریقے سے سٹیکٹ بار ہے لائن ایریا سکیٹر پائی اور یہ آخر میں ہوتا ہے ریڈار اگر آپ پہلے اوپشن کے اوپر کلک کریں اس چھوٹے سے ایرو پہ تو یہاں پہ ہمیں ویلیو ایکسس ملے گی اس کو ہم کلک کریں گے تو اس کے اکارڈنگلی نیچے اوپشنز یہاں وہ چینج ہو جائیں گے اسی طریقے سے کٹیگری ایکسس ہے تو اس کے اوپشنز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اب یہاں سے ہم نے گراف اوپشنز کیا تو اس گراف کے یہ جو کولم گراف ہے اس کے نیچے اوپشنز ہیں کہ ویلیو ایکسسس ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہونی چاہیے جو اس کی ویلیوز ہوں گی یا رائٹ سائیڈ پہ ہو یا دونوں طرف آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ آپ ایک سٹائل بھی دے سکتے ہیں ایڈ ڈراپ شیڈو اگر آپ نے میپس فرد دیکھے ہوں تو وہ جو لیجنٹ ہوتا ہے کہ یہ سڑک کا نشان ہے یہ پول کا نشان ہے یہ ریل گاڑی کی پٹلی جاری ہے اسی طریقے سے یہ گاڑیوں کے لیے ہے تو وہ لیجنٹ ہوتا ہے کسی نقشے کا یا کسی گراف کا تو وہ آپ ٹاپ پہ دکھانا چاہتے ہیں بائی ڈفال جاوے اس طریقے سے رائٹ سائیڈ پہ نظر آئے گا اسی طریقے سے فرسٹ رو ان فرنٹ فرسٹ کولم ان فرنٹ پھر نیچے آپشن سے ہے کہ آپ نے اس کولم کی جس پہ آپ نے گراف بنانا ہے اس کی ویٹھ کتنی رکھنا چاہتے ہیں اور کلسٹر ویٹھ جو ہے وہ آپس میں جو جڑے ہوتے ہیں کلسٹر وچھے کو کہتے ہیں وہ کتنی ویٹھ رکھنا چاہتے ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے سٹیٹ کولم پہ تو یہاں پہ بھی وہی آپشنز ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو کرتے جائیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو پہلا تھا سٹیٹ کولم یہاں پہ ہے کولم ویٹھ لیکن جو ہم یہاں پہ جاتے ہیں بار کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں گے کولم کی جگہ پہ لفظ آ گیا بار ویٹھ تو اس طریقے سے یہ چھوٹی سی بس لفظوں کی تبدیلی ہوگی آپریشن اس کا سیم رہے گا اسی طریقے سے اس کے اندر بھی وہی بار ویٹھ ہے پھر یہاں پہ ہے لائن ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان ایک کنیکشن جو ہے وہ ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ڈراو فیلڈ لائنس اگر آپ کو فیلڈ لائنس چاہیے تو آپ اس کو چیک کر دیں ایج ٹو ایج اگر صرف لائنس چاہیے تو اس کو چیک کر دیں گے اسی طریقے سے یہ ویلیو ایکسس جو ہے یہ سیم رہے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایریا اب ایریا کے اوپر کوئی اوپشنز اویلیبل نہیں ہیں لیکن سٹائل کے اوپشنز جو ہیں وہ یہاں پہ کامن ہیں اسی طریقے سے نیکسٹ جو ہے سکیٹر کا سکیٹر کسی چیز کا بکھرا ہونا یا ہم کسی چیز کو بکھیر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سکیٹر کر دیا ہم نے اس پہ کلک کریں گے تو اس کے تھوڑے سے اوپشن چینج ہو جاتے ہیں مارک ڈیٹا پوائنٹس کنیک ڈیٹا پوائنٹس سے اس کو ایکسیس کرنا ہے لیکن جب آپ ایک گراف بنا لیں گے تو اس کو ایڈٹ آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ گراف کے ایڈٹنگ موڈ میں چلے جائیں گے یا آپ یہاں پہ اوبجیکٹ کے منیو میں جائیں گے اور سب سے نیچے والا جو آپشن ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گراف لکھا ہوا ہے اس گراف کے آگے ہے ٹائپ، ڈیٹا، ڈیزائن، کولم اور مارکر ابھی یہ ڈیسیبل ہے نیچے والے چار جو کہ ابھی ہم نے کوئی گراف چاہے وہ ڈرا نہیں کیا تو گراف کو ڈرا کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ایک نئے آرٹ بورڈ پہ کی بورڈ سے ہم نے شفٹ پریس کیا اور پیش ڈاؤن کر دیا جب ہم نے پیش ڈاؤن کیا تو اس ٹول بار کو منی ٹول بار کو ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کی بورڈ سے جے پریس کرتے ہیں تاکہ ہمارا گراف ٹول جائے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اب اس کو ڈرا کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ون آپ نے ونس کلک کرنا ہے جب آپ ونس کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ گراف کی ویٹ تھی یا ہائٹ جائے وہ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں لیٹس جائے کہ ہم سیون ہنڈرڈ پکسل ویٹ کرتے ہیں اور فور ہنڈرڈ پکسل جائے وہ ہم اس کی ہائٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ اس طریقے سے گراف جائے اس ویٹ اور ہائٹ کے مطابق جو ہم نے منولی انپوٹ کیا تھا یہ ڈرا ہو جائے گا اب اس گراف کا دوسرا دیکھا کر بھی ہے اس کو ہم یہاں سے ڈلیٹ کرتے ہیں کی بورڈ سے ڈلیٹ پریس کیا تو یہ ڈلیٹ ہو گیا دوسرا طریقہ منولی ہے کہ آپ نے لیفٹ موس کلک کو پریس کر کے اس طریقے سے ڈریک کرنا ہے اور اپنی مرضی سے یہاں پہ آپ نے ایک ایریا جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے چونکہ اگر آپ نے یہاں پہ ایریا ڈیفائن نہ کیا اور اس طریقے سے گراف یہاں پہ آپ نے ڈسپلے کر دیا تو بعد میں اس کو ری سائز کرنا تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے جب آپ ایکسپینڈ کریں گے تو گراف کا لنک ٹوٹ جائے گا اور اب وہ ڈائنیمک نہیں رہے گا وہ ایک ویکٹر بن گیا آپ اس میں کوئی بھی کلر فیل کرنا چاہیں اور جس طریقے سے چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو لیٹس اے کہ ہم نے یہاں پہ آکے ایک ایریا ڈیفائن کیا ماؤس کو ریلیز کیا تو یہ گراف جائے اسی سائز کے مطابق ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کے اندر یہاں پہ یہ ویلیوز نظر آ رہی ہیں اور یہ گراف کی وہ جگہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے میت میں کہ یہ آپ کا نیچے والا یہ ایکس ایکس ہے اور یہ آپ کا جو ورٹیکل ہوتا ہے یہ آپ کا وائی ایکسس ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ بلکل ایسے جیسے ایکسل شیٹ کے اندر یا سپریڈ شیٹ میں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں یہ ویلیوز یہاں پہ ہم نے جو ویلیوز لکھنی ہے اس طریقے سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو لیٹس اے ہم یہاں سب سے پہلے لکھتے ہیں میٹرک تو یہ میٹرک جو ہی ہم نے یہاں پہ لکھا ٹیب کو پریس کیا تو یہاں پہ یہ آگیا میٹرک اب اس کے بعد دوسرا ہم لکھتے ہیں ایف اے اور ایف ایسی ٹیب کو پریس کیا تو یہ اس طریقے سے ایف ایف ایسی آگیا اس کے بعد ہم لکھتے ہیں بی اے اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بی ایسی ٹیب کو پریس کیا تو یہ اس طریقے سے ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا پھر اسی طریقے سے ہم ایم میں لکھتے ہیں اور ایم میں سی لکھ دیتے ہیں تو tab کو ہم نے press کیا اور اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک value input ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھ دیا m fill اور اس طریقے سے tab کو press کیا پھر ہم لکھ دیتے ہیں phd اور اس طریقے سے یہ ہمارے پاس کچھ values آگئے اب یہاں پہ ہم نے click کرنا ہے اپنے mouse کے ساتھ اب mouse کے ساتھ click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم values لکھتے ہیں لیٹسے کہ ہم یہاں پہ اپنے marks چاہے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں یا students کی تعداد دینا چاہتے ہیں تو لیٹسے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا 20 tab کو press دیا تو یہ اس کی value آگئی اس کے بعد ہم لکھتے ہیں 30 یہ صرف ایک graph آپ کو میں show کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد ہم نے لکھ دیا 45 اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا 55 اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 75 اور جب آپ یہ values یہاں پہ input کر دیں گے تو یہاں پہ کچھ options آپ کو نظر آ رہے ہیں اس value کو activate کرنے کے لیے یہ جو tick mark ہے اس کے اوپر آپ apply کر دیں گے تو یہ values جو ہے یہاں پہ apply ہو جائیں گی پہلا option یہاں پہ کہا import data جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ اپنے computer میں بڑے ہوئے data کو جو csv format میں ہوتا ہے comma separated values یا excel کی کوئی sheet ہے اپنے پہلے سے تیار کر لی ہے یا client نے آپ کو دیتی ہے تو آپ اس پہ import بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ click کریں transpose row اور column یہ transpose یعنی transposition trans کا مطلب تبدیلی کہ آپ نے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے rows اور columns کو آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ values جو ہیں اس طریقے سے اوپر نیچے نظر آنا شروع ہو جائیں گی stacked ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پہ ایک column ہے یہ disable ہے switch x اور y x کی value کو y کے ساتھ y کی value کو x کے ساتھ آپ switch کر سکتے ہیں next یہاں پہ ہے sell کا style کہ آپ style کیسا دینا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہے revert کہ آپ ان changes کو undo اگر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو apply چونہیں آپ نے اس کو apply کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس قدر خوبصورت انداز میں یہ graph جائے وہ آپ کے سامنے دو چار clicks کے ساتھ ہی تیار ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم نے section tool لیا اور اس کو ہم اس طریقے سے drag کر کے آپ نے past document میں سامنے لے آتے ہیں تاکہ آپ اس کو view کر سکیں اب یہ ہے آپ کا جو legend ہے phd سے لے کے ffc تک یہ ہم نے legend تیار کیا تھا اور اسی طریقے سے یہ اس value کی graphical representation ہے کیونکہ ہم نے جو values دی تھی وہ اس طریقے سے 80's کے خانے میں رہتی ہیں zero سے لے کے 80's تک ایک اس نے limit ہمیں دے دی اب اگر آپ ان کا color change کرنا چاہیں تو یہی رہتے ہوئے آپ اس کو dynamic بھی رکھ سکتے ہیں اور direct selection tool کے ساتھ اگر آپ a press کریں اور let's say کہ ہم نے اس black color کی جگہ پہ کوئی اور color دینا ہے سواجے اس کے خانے میں ہم جاتے ہیں اور یہاں سے ہم let's say کر لیتے ہیں اس کو green کر لیتے ہیں اسی طریقے سے direct selection tool کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر click کیا اس کو ہم کر لیتے ہیں yellow اسی طریقے سے اس کو select کیا اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں orange اور اس کو select کر کے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں blue اور یہ جو last ہے PhD اس کو select کیا اور اس کو ہم نے کر لیا pinkish اب اس طریقے سے بھی آپ اس کو خوبصورت انداز میں display کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ جو چھوٹا تھا اس کا تعلق FFSC کے ساتھ ہے لہٰذا آپ نے اس کو select کیا eye press کیا اور یہاں سے آپ نے eye dropper کے ساتھ اس کا color choose کر لیا اسی طریقے سے control کی پرس کر کے اس کو select کرتے ہیں اب چونکہ eye dropper ہمارا پہلے سے select تھا جو ہی ہم نے control سے انگلی اٹھائی تو eye dropper سے ہم اس کو pick کر سکتے ہیں control click control سے انگلی اٹھا لیں یہاں پہ click کیا boom control click control سے انگلی اٹھائی یہاں پہ کیا you got the idea تو اس طریقے سے ہم چیزوں کو color wise جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اب یہ جو graph آپ نے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں column graph tool اب اگر اس کے اوپر ہم selection tool سے click کریں right click کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا type data اور design ہم type کے اوپر click کرتے ہیں جب ہم نے type کے اوپر click کیا یہ چیز آپ object کے menu سے جا کے بھی access کر سکتے ہیں let's say ہم نے یہاں سے cancel کیا object کے menu میں گئے graph کے menu میں گئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ type data اور design جو ہے یہ activate ہے تو یہاں سے ہم نے type کے اوپر click کیا تو same option box ہمارے سامنے open ہو جائے گا ہم اس کو یہاں سے کیا کرتے ہیں stack column جو ہے اس کو select کر لیتے ہیں یہ آپ نے پہلے بنایا تھا یہاں سے ہم نے کیا ok جب ہم ok کریں گے تو وہ جو graph تھا پہلے والا وہ اب دوسرے graph کی صورت میں ہمارے سامنے ہو گیا right click کریں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں type اور type کر کے ہم اسی کو لے آتے ہیں یہاں پہ bar کی صورت میں تو یہاں سے ہم نے click کیا یہاں سے اگر ہم add drop shadow کریں گے یہاں سے ہم ok کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ نیچے جو shadow ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے again right click کیا اور type پہ گئے اور type پہ جانے کے بعد اگر ہم اس کو line کو draw کرتے ہیں drop shadow کو یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ add legend across top کہ یہ جو legend ہے یہ اوپر نظر آئے اس کو چیک کر دیتے ہیں ok کیا تو اس طرح سے تو right click کیا type کے menu میں گئے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں اس کا pie chart اور pie chart کو کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں ok تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کس قدر خوبصورت انداز میں یہ آپ کا legend ہے اور یہ نیچے pie جو ہے اس کی صورت میں values ہے یہ ffsی کے لیے ہے b a b s e کے لیے ہے یہ m m s e اور اسی طریقے سے یہ phd تک بات پہنچتی ہے اب فرض کر لیں آپ کا یہ جو graph ہے یہ مکمل ہو چکا اور آپ کو ہر لحاظ سے information جو ہے وہ perfect مل گئی اب اس میں آپ نے further کوئی changes نہیں کرنی تو آپ اس graph کو expand کر سکتے ہیں چونکہ جب تک آپ اس کو expand نہیں کریں گے تو یہ dynamic رہے گا تو اگر ہم object کے menu میں جائیں expand کے اوپر click کریں تو اب آپ اس کو expand کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اگر فرض کر لیں ہم یہاں پہ دیکھیں data کے اوپر اگر ہم click کریں تو data چونکہ ہم نے پہلے input کیا تھا آپ let سے کوئی change کرنا چاہتے ہیں matter کی جگہ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں ice cream تو آپ ice cream کو کریں گے tab کو press کریں گے اب dynamic انداز میں آپ کی value change ہوگی ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں 25 tab کو press کیا تو یہ dynamic value جو تھی یہ change ہوگی جو ہی ہم اس کو apply کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب وہ جو 20 کی جگہ پہ 25 ہے یہاں پہ ice cream وہ change ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے اس کو ok کیا آپ نے دیکھا اس کا design جو ہے وہ totally change ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم اس کا color جو ہے وہ بھی replace کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اس graph کو اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں object کے menu میں جائیں graph اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں design کے خانے پہ کیا ہے جو ہی ہم نے یہاں پہ کلک کیا تو چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا graphical design ہمارے پاس فیلال موجود نہیں ہے اگر ہم new design پہ کلک کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے patterns and designs cannot contain graphs چونکہ graph جو ہوتا ہے یہ graphical representation ہے information کی لہٰذا آپ جب تک اس کو expand نہیں کریں گے آپ اس کے ساتھ کوئی اور کام نہیں کر سکتے لیکن کچھ اور techniques ہوتی ہیں جو professionals کرتے ہیں تو فیلال آپ اس طرف نہ جائیں ورنہ آپ پھر confused ہو جائیں گے تو یہی تک ہم رہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو graph ہے یہ آپ بناتے ہیں اور ان graphs کو بنانے کے بعد آپ ان کو expand کریں ان کو اپنے projects میں use کریں تو again ہم نے اس کے اوپر click کیا object کے menu میں گئے graph type کیا ہم نے یہاں سے اور type کرنے کے بعد یہاں سے legend جو ہے اس کو ہم click کر دیتے ہیں uncheck کر دیتے ہیں دوبارہ سے ہم آ جاتے ہیں column کی طرف اور یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں ok اب جب آپ نے اس کو ok کیا تو جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا again ہم اس طرف واپس آ جائیں گے تو further جو ہے اگر آپ use کرنا چاہتے ہیں let's say آپ نے a press کیا اس کے اوپر click کیا ان دو anchors کو آپ نے select کیا اور یہاں سے کھینج کے shift key کو press کر کے آپ اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں اور یہ ابھی بھی dynamic ہے چونکہ ابھی تک آپ نے graph کو expand نہیں کیا تو let's say کہ ہم نے selection tool سے اس graph کو select کیا right click کیا اور اگر ہم type کے اوپر جائیں گے تو again یہ data جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اب ہم اس کا دیکھتے ہیں value access یہاں پہ on left side ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں on right side ok کیا تو یہ value right side پہ آ جائے گی right click کیا type پہ گئے اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ on both sides تو یہ اس طریقے سے ok کریں گے تو یہ دونوں طرف آپ کو نظر آئے گی right click کیا type پہ گئے اب normally tools کے اندر preview کا button ہوتا ہے ہو سکتا ہے آنے والے versions میں یہ preview کا button بھی دے دیں لیکن فیلال ہمیں ok کر کے پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے تو اسی طریقے سے column width ہے let's say کہ ہم نے اس کو 50% کر دیا cluster width کو ہم یہاں پہ 50% کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم کرتے ہیں ok تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے column اور cluster جو ہے وہ ان کی width کم ہو گئی ہے تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہے first column in front اگر ہم اس کو uncheck کر دیں ok کریں گے اس طریقے سے اس کی situation جو ہے وہ change ہو جاتی ہے again right click کیا type پہ کے اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں radar کو click اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں edge to edge lines کو بھی check ok کریں گے تو یہ ایک radar کی صورت میں جیسے آپ نے radar دیکھا ہوگا radio detection and ranging جہاں پہ آپ اپنے دشمن کا یا دوستوں کے جہاز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس radar کے اندر اس طریقے سے یہ graph بناتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے nautical miles پہ کون سا aeroplane ہے اور وہ جو aeroplane ہے وہ friend ہے یا foe ہے دشمن ہے کہ دوست ہے تو اس طریقے سے یہ بڑے دلچسپ انداز میں آپ اپنی مرضی سے graph بنائیں ہم manually بھی create کر سکتے ہیں وہ ہم نے discuss کیا تھا جب ہم نے shape tool کا tutorial کیا تھا کہ circle کے ساتھ یا ellipse کے ساتھ ہم کس طریقے سے pie بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے shape tool میں بھی دیکھا تھا کہ shape tool میں ہم کس طریقے سے pie جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو shape tool کو جیسے select کیا اور آپ نے اس طریقے سے rough سا ایک circle بنایا تو illustrator کو پتا چل جائے گا کہ ہم جو ہے وہ ایک ellipse بنانے لگے ہیں اور یہاں سے ہم نے selection tool کو activate کیا تو یہاں پہ یہ آپ کو چھوٹی سی ایک نظر آتی ہے اس طریقے سے ڈنگ ڈی سی اس کو پکڑ کے آپ لے جائیں گے اس طریقے سے تو آپ manually بھی pie chart جہاں وہ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں thank you very much